بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم مہنہ درس قرآن کریم کا آغاز ہم نے کیا جس کا پہلا درس گزشتہ مہینے کی دو تاریخ کو ہو چکا آج اس کا دوسرا درس ہے قرآن کریم کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے فہم قرآن کریم کے لئے چند اصول ذکر کیے جاتے ہیں جن کو اصول تفسیر یا اصول قرآن کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کچھ باتیں ان میں سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس میں پہلی چیز قرآن کریم کی تاریخ کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے بہت ساری آیات میں اللہ نے اپنی اس کتاب کی تاریخ کا ذکر کیا ہے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے علماء نے ایک تاریخ ذکر کی ہے جو میں نے ان لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ قرآن ہوا کتاب عربی لا ریب فیه انزلہ اللہ تعالی الى محمد بوحی جلی المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبحت اور یہ تاریخ قرآن مقدس نے کئی مقامات پر ذکر کی جو آپ گزشتہ درس میں سن چکے دوسری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی اسماء القرآن الكریم قرآن کریم کے نام تو میں نے ذکر کیا کہ کئی مفسرین نے ساٹھ نام کئی نے ستر نوے تک تعداد پہنچائی ہے قرآن کریم کے اسماء کی اور یہ کسرتِ اسماء یہ شرافت اور عظمتِ قرآن پہ دلالت کرتے ہیں وہ آیات ہاں آپ پڑھ چکے ہیں تیسری بات جو آج ہم نے پڑھنی ہے اور چوتھی اس میں سے پہلی بات حکمت نزول القرآن حکمت نزول القرآن کہ قرآن کریم کے نزول کی حکمت کیا ہے کیوں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے اس کے نزول میں کیا حکمت ہے تو میں اپنے استاد شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب کے والدِ گرامی شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ ان کی کتاب العرفان من اصول القرآن سے حکمتِ نزول قرآن کا تذکرہ کرنے لگا ہوں ذرا دیکھئے فرماتے ہیں وَأَمَّا حِکْمَةٌ نزول القرآن فَهُوَ اِخْرَاجُ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْعَوَائِدِ الْفَاسِدَتِ الزَّائِغَةِ الشِّرْكِيَتِ وَالْكُفْرِيَتِ وَالْبِدْعِيَتِ وَالْرُسُومِ الْبَاطِلَتِ الٰ نورِ التوحیدِ وَالسُنَّتِ وَإِبْلَاغُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَتِ وَتَنظِيرُ الْمُنْكِرِينَ وَتَبْشِيرُ الْمُطِيعِينَ وَالتَّدَبُّرُ فِي آیَاتِهِ الْبَيِّنَ وَالتَّذْكِيرِ کہ نزولِ قرآنِ کریم کی حکمت اخراج الناس من الظلمات لوگوں کو اندھیروں سے نکالنا کجی سے نکالنا فاسد عقیدوں سے نکالنا شرک سے کفر سے بدھات سے رسوماتِ باطلہ سے نورِ توحید نورِ سنت کی طرف لانا لوگوں کو احکامِ شریعت پہنچانا منکرین کو ڈرانا متعین جو فرمابردار ہیں انہیں بشارتیں سنانا یہ نزولِ قرآن کی حکمت ہے اور قرآنِ کریم میں غور کرنا تدبر کرنا تفکر کرنا یہ نزولِ قرآن کی حکمت ہے تذکیر اس کے ذریعے نصیحت کرنا نصیحت حاصل کرنا قرآن کی حکمت ہے اور یہ حکمت میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں آپ دیکھئے قرآنِ کریم کے نزول کی پہلی حکمت ہے لِلْ ہدایتِ قرآنِ ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے یہ پہلی حکمت اور یہ حکمت اللہ نے ذکر کی ہے آپ اس کے لیے کھولیں سورةِ بقرہ دوسری آیت ہے فرمایا حدل المتقین سورةِ بقرہ دوسری آیت ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حدل المتقین اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایتِ متقین کے لیے اور یہی سورةِ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا حدل الناس شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل الناس یہ قرآن کس لیے اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ حکمتِ نزول ہے قرآن کی نزول کی حکمت اور یہ حکمت ہدایت والی قرآنِ مقدس میں بتیس مقامات پر اس کا ذکر ہے کتنے مقامات پر بتیس مقامات پر نزولِ قرآن کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہدایت ہے لِن ناس نمبر دو نزولِ قرآن کی حکمت ہے لِلشفاءِ وَلِلرَّحْمَتِ وَلِلْمَوْعِزَتِ اس کے ذریعے شفاء حاصل کی جائے اس کے نزول کی حکمت ہے رحمت حاصل کی جائے نصیحت حاصل کی جائے اور یہ تین حکمتیں بھی قرآن ذکر کرتا ہے سورہ یونس آیت نمبر ہے اٹھاون سورہ یونس گیار ماہ پارہ آیت نمبر اٹھاون قرآن کہتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاعَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی قرآن موعزت کے لئے آیا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ سینوں کی بیماریوں کیلئے علاج اور شفا بن کے آیا یہ نزول کی حکمت ہے اور ہدایت بن کے آیا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کیلئے رحمت بن کے آیا اس سے رحمت حاصل کی جائے یہ نزول کی حکمت ہے اور نزول کی حکمت نمبر پانچ لِلْإِنزَار تاکہ اس کی ذریعے لوگوں کو ڈر آیا جائے کیا کیا جائے لوگوں کو ڈر آیا جائے انزار کے لئے آیا ہے قرآن اور یہ قرآن خود ذکر کرتا ہے پندروں پارہ سورة القحف آیت نمبر دو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے لوگوں کو کہ قرآن کریم کیوں آیا ہے اس کو نازل کرنے میں حکمت کیا تھی تو وہ حکمتیں قرآن ذکر کرتا ہے سورة قعف آیت دو فرمایا الحمد للہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین قیمن مضبوط مضمون والی کتاب ہے جب بات مضمون کو چھیڑتا ہے تو قرآن کیا ہے مضبوط مضمون والی کتاب ہے کیوں نازل کی گئی ہے لینذر بأسا شدیدا تاکہ ڈرائے بأسا شدیدا سختری نذاب سے مل لدنہو اس کی طرف سے ویبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے تو نزول قرآن کی دوسری حکمت ہے یبشر المؤمنین مومنوں کے لئے بشارت پانچویں ہیں انذار ڈرائے لینذرہ ڈرائے جائے اور چھٹی ہے لیل بشارت تاکہ لوگوں کو بشارتیں سنائی جائیں قرآن اس لئے آیا ہے اور یہ بشارت کے طور پر اس کا ذکر نو مقامات پر آیا ہے قرآن مقدس میں ساتویں حکمت نزول قرآن کی ہے وہ ہے لِل بلاغ اس لئے اتارا گیا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے تبلیغ کی جائے اس کے ذریعے اور یہ قرآن ذکر کرتا ہے نکالیے تیروں پارہ سورتِ عبراہیم آیت نمبر باون تیروں پارہ سورتِ عبراہیم آیت باون ہے درہا قرآن کریم کے نزول کی حکمت دیکھئے فرمایا حَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کس لئے آیا قرآن حَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسِ یہ پہنچا دینا ہے یہاں مصدر ہے یہ مزارِ مجہول کے معنے میں ہے لِيُبَلَّغَ بَلَاغٌ اَلِيُبَلَّغَ تاکہ اس کو پہنچایا جائے لوگوں تک وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور تاکہ اس کی ذریعے لوگوں کو ڈرائیا جائے تو نزولِ قرآن کی ایک حکمت ہے لوگوں تک پہنچانا تبلیغ اور نزولِ قرآن کی ایک حکمت ہے تدبر قرآن اس لئے آیا ہے کہ اس میں غور کیا جائے تدبر کیا جائے فکر کی جائے اس میں تدبر کے لئے کچھ چند حوالے آپ کو لکھواتا ہوں تدبر کہتے کس کو ہیں تدبر کا استلاحی معنی ہے اَنَّذْرُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ التَّفَكُّرِ إِلَّا أَنَّ التَّفَكُّرَ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ بِالنَّذْرِ فِي الدَّلِيلِ وَتَدَبُّرُ تَصَرُّفُهُ بِالنَّذْرِ فِي الْعَوَاقِبِ تدبر یہ ہے اما تدبر القرآن فَهُوَ تَحْدِيقُ نَزْرِ الْقَلْبِ تَحْدِيقُ نَازِرِ الْقَلْبِ إِلَا مَعَانِيهِ وَجَمْعُ الْفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِإِنزَالِهِ اس کے مانے کو سمجھا جائے اس میں غور کیا جائے اس کے انجام پہ توجہ ڈالی جائے مانیں گے تو کیا نتیجہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا قرآن آیا اس لیے ہے اور تدبر کی اوپر قرآن دعوت دیتا ہے اللہ نے عبارہ ہے لوگوں کو کیسے عبارہ ہے ذرا آیت پہ غور کیجئے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا پس یہ لوگ تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے قرآن میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَسِيرًا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا خلط مل تو ہوتا تضاد بیانیاں ہوتی لیکن قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ دعوت ہے تدبر کی یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ نساء آیت بہاسی اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے بات میں تو قرآن کا ایک نام قول بھی ہے کیا اس بات میں غور نہیں کرتے یہ لوگ کتاب انزلناہ علیک مبارک لیت دبر آیاتی وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اللہ فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف کس لیے حکمت کیا ہے لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں سورہ سات آیت انتیس اور سورہ محمد آیت چوبیس میں فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے تو قرآن تدبر کیلئے آیا ہے لوگوں نے صرف اس کو سواب کی کتاب سمجھ لیا صرف تلاوت کی کتاب سمجھ لیا اور اس پہ ذرا حوالہ تو دیکھئے تدبر کا کمال کیا ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں آیا نبی کریم نے فرمایا ابن مسعود قرآن سناو نظر مجھے ذرا قرآن پڑھئیے مجھ پر اقراء علی القرآن تو میں نے ایک دم عرض کیا کیا میں آپ کو قرآن سناو حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے نبی کریم نے فرمایا جس طرح میں قرآن پڑھنا پسند کرتا ہوں سنانا پسند کرتا ہوں اس طرح میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةً نِسَا سورہ نِسَا پڑھنے لگا پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا حَتَّا بَلَغْتُ فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا پس کیا ہوگا اس وقت جب ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کے لائیں گے جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ کر کے لائیں گے جب میں نے یہ آیت پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمائے امسک ٹھہر جاؤ امسک میں رک گیا میں نے جب دیکھا فَإِذَا عَيْنَا هُو تَذْرِفَان میں نے دیکھا تو نبی کریم کی آنکھوں سے انسو جاری تھے عَيْنَا هُو تَذْرِفَان یہ تدبر ہے کیا ہے جب آپ تدبر کروگے غور کروگے قرآن آپ کو جنجوڑے گا رولا بھی دے گا کبھی کبھی آپ کو خوش کر دے گا کبھی ڈرہ دے گا کبھی تسلی دے کے مطمئن کر دے گا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ذرا تدبر پہ غور کیجئے فرمایا میں دو رکھتے پڑھوں کتنی اور لمبی بھی نہیں مقتصدت آنے درمیانی فی تفکر لیکن پڑھوں کیسے تفکر کے ساتھ غور کے ساتھ تدبر کے ساتھ فرمایا خیر من قیام اللیلت بلا قلب یہ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے جب تدبر کے بغیر پڑھتا رہوں وہ دو رکھتے ہیں تدبر کے ساتھ ساری رات کے پڑھنے سے بہتر ہیں لوگوں نے تدبر کو بالکل توجہ بھی دینی چھوڑ دی کون ہے جو تدبر کرتا ہے کون ہے جو قرآن کریم سمجھنے کے لیے وقت نکالتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اَلَمْ يَعْمِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے قرآن اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں تو فاروق عاظم چیخ کے کہنے لگتے بلا یارب کیوں نہیں آ گیا ہم ڈر گئے ہیں یہ جملہ تب ہی تو کوئی کہتا ہے جب آیت کو اپنی طرف متوجہ پاتا ہے اس میں غور کرتا ہے کہ آیت مجھے کوئی مخاطب کر رہی ہے اللہ اکبر اور حضرت محمد ابن کعب القرزی فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْرَعَ فِي لَيْلَتِ حَتَّى اُصْبِحَ میں رات کو پڑھنے لگوں یہاں تک کی صبح ہو جائے بِإِذَا ذُلْزِلَتْ وَالْقَارِعَةُ کتنی صورتیں ہیں پوری رات پڑھتا رہوں اِذَا ذُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَ یہ صورت وَالْقَارِعَةُ الْقَارِعَةُ مَالْقَارِعَةُ یہ دو صورتیں پڑھتا رہوں یہاں تک کی صبح ہو جائے لَا عَزِيدُ عَلَيْهِمَا اس پہ زیادہ نہ پڑھوں وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا اور میں بار بار اس کو دوراتا رہوں تفکر کرتا رہوں غور کرتا رہوں پڑھتا رہوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں جلدی تیزی تیزی سے صبح تک پورا قرآن پڑھ لوں پورے قرآن سے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات کو صرف دو صورتیں غور و فکر کے ساتھ پڑھ لوں اور فضیل ابن عیاض فرماتے اِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ فَتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا قرآن اترا اس لیے تھا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے لوگوں نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل سمجھ رکھا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے تدبر نہیں کرتے اللہ کرے کہ ہم قرآنِ کریم میں تدبر کرنے والے بن جائیں تو نزولِ قرآن کی حکمت تدبر ہے اور اسی طرح نزولِ قرآن کی ایک حکمت ہے لِتَّذْكِرَ وَالتَّذَكُر وَالذِكْرَ نصیحت کی جائے نصیحت لی جائے نصیحت پکڑی جائے اس کے ذریعے سے اور یہ قرآن خود ذکر کرتا ہے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْعَلْبَابِ تَيْسَوَا پَارَا سُورَهِ سَعْدْ آیتَ انتیس تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَا سُورَتِ تَعَائِتْ نَمبر تین پارہ نمبر سولہ یہ نصیحت کے لیے آیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل سے مراد وہ ہے کہ دل زندہ ہو اور قرآن کی طرف متوجہ ہو تو قرآن اس کو نصیحت دیتا ہے اسی طرح قرآن کی ایک حکمت ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے کتاب انزلناہو اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سورہ ابراہیم آیت پہلی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف اور قرآن کی نزول کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جن باتوں میں اختلاف ہے وہ باتیں بیان کی جائیں کہ اختلاف ختم ہو جائے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے حالانکہ نزول کی حکمت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اختلافی مسئلے کو کیا کیا جائے اس کے ذریعے ختم کیا جائے اور یہ قرآن ذکر کرتا ہے حضرت سنیے ایک انداز جو ہے سورہ نحل آیت چوالیس چودوں پارہ وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَا ذِكْرَ لِتُو بَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اس کو بیان کریں تبیان کے لیے قرآن آیا ہے اور یہی سورہ نحل ہے اس کی آیت نمبر چونسٹھ میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُو بَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ہم نے قرآن آ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے وہ باتیں بیان کریں اختلفوا فی ہیں جن باتوں میں ان کا اختلاف ہے جس میں یہ جگڑ رہے ہیں قرآن آیا تاکہ جگڑا ختم ہو جائے تو کون ہے جو آج قرآن کریم کے ذریعے اپنے اختلاف کو رفع کرتا ہے نزول قرآن کی ایک حکمت یہ بھی ہے جس دن اس حکمت کو ہم سمجھیں گے اختلاف ختم ہوں گے اور دوسری بات چوتھی آج کے درس کی دوسری بات اور اصول قرآن میں چوتھے نمبر پر وہ ہے موضوع قرآن دنیا میں کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے لوگ کہتے ہیں کس فن میں ہے اس کا موضوع کیا ہے تقریر ہوتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا عنوان ہے مولانا صاحب نے تقریر کی کس موضوع پر جی موضوع تھا ان کا زکاة موضوع تھا میراس تقریر کا موضوع ہے روزہ حج قربانی الگ الگ موضوع اتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی اس کا موضوع کیا ہے تو آج سن لیجیے قرآن کریم کا موضوع ہے توحید اگر کوئی پوچھے قرآن کا موضوع کیا ہے تو جواب کیا ہے قرآن کا موضوع ہے توحید اللہ اکبر اور یہ ویسے نہیں اس پہ دلائل ہیں خود قرآن اپنے اس موضوع کا تذکرہ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کتابِ الٰہی میں قرآنِ مقدس میں توحید کی تمام جوانے تمام اطراف کی حفاظت کی ہے اللہ نے توحید کی ساری قسمیں اس میں بیان کی ہے شرک اور کفر کی تمام اقسام کا رد کیا ہے اس میں اس لیے اس کتاب کا عنوان اور موضوع ہے توحید اور پہلی دلیل اس پر کیا ہے کھولیئے سورة الانعام ساتھوں پارہ آیت نمبر ہے ایک سو چھے سورة الانعام ساتھوں پارہ آیت ایک سو چھے سنیے قرآن کا موضوع فرمایا اتبع ما اوحی علیکم من ربکا اتبع ما اوحی علیکم من ربکا لا الہ الاہ اتبع اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ وحی کیا ہے لا الہ اللہ کوئی الہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں اللہ مگر وحی یہی تو توحید ہے وہی کا ذکر آگے اس کا موضوع ذکر کیا اسی طرح کھولیے سورتِ حود پارہ نمبر گیارہ آیت ہے ایک دو گیاروں پارہ سورتِ حود آیت نمبر ایک دو بلکل ابتداز ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کتاب یہ شان والی کتاب ہے احکمت آیاتو محکم کی گئی ہے مضبوط کی گئی ہے اس کی آیتیں ثم فصلت پھر ان آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے ملدن حکیم خبیر مضبوط بھی کی گئی پھر ان آیتوں کی تفصیل بھی کی گئی ہے حکیم خبیر ذات کی طرف سے وہ تفصیل کیا کی گئی ہے اللہ تعبدو اللہ کتاب کا ذکر تفصیل کا ذکر وہ تفصیل کیا ہے اللہ تعبدو اللہ یہ کی بندگی نہ کرو مگر اللہ کی یہ ہے قرآن کا موضوع اور قرآن کریم اسی موضوع کا تذکرہ کرتا ہے سورہ حود یہ سورت ابراہیم آیت نمبر باون سورت ابراہیم آیت نمبر باون تیروں پارہ ہے آخری آیت ہے سورت ابراہیم تیروں پارہ آخری آیت ہے بلکہ تیروں پارہ پارہ کا آخری صفحہ ہے فرمایا یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کی لئے اور تاکہ ڈرائے جائیں اس کی ذریعے اور قرآن کس لئے آیا تاکہ لوگ جان لیں انما ہوا الہم واحد قرآن کا موضوع ہے تاکہ لوگوں کو کیا حاصل ہو جائے تاکہ جان لیں انما ہوا الہم واحد کہ اللہ ایک ہی الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے یہ نزول قرآن کی یہ موضوع ہے قرآن کریم کا اسی طرح قرآن کریم کا موضوع سورہ حود آیت نمبر چودہ نکالیے سورت حود آیت نمبر چودہ باروں اپا رہا ہے سورت حود آیت نمبر چودہ سنیے لطف اٹھائیے قرآن سے غور کیجئے یقین کیجئے اس میں ایک لذت ہے ایک مٹھاس ہے وہ ایک سنیے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں نہ مانیں فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهُ کہ یہ قرآن اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ یعنی اللہ کے علوم اس میں ذکر کیے گئے اللہ نے اپنے علموں کو اس میں ذکر کیا ہے وَأَلَّا إِلَّهَ إِلَّهُ وَأَلَّا إِلَّهَ إِلَّهُ اللہ اور اس بات کے لیے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ اگر ہے تو وہی ہے یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد موضوع قرآن ہے اور یہ موضوع میرے پاس کتاب ہے مدارج و سالکین شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ میں نے قرآنی آیات بھی پیش کی کہ قرآن کا موضوع کیا ہے بولیے توحید اب شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عبارت پہ غور کیجئے بل نقول قولاً کلیاً انکل آیت فی القرآن غور کیجئے انکل آیت فی القرآن فہی متضمنت للتوحید شاہدت به دائیت علیه فَإِنَّ الْقُرْآنَ اِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ فَهُوَا تَوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِي وَإِمَّا اَمْرٌ وَنَحْيٌ وَإِلْزَامٌ بِطَاعَتِهِ فِي نَحِيهِ وَأَمْرِهِ فَهِيَ حُقُوقُ الْتَوْحِيدِ وَمُكَمِّلَاتُهُ وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِأَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنِيَا وَمَا يُكْرِمُهُمْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنِيَا مِنَ النَّكَالِ وَمَا يُحِلُّ بِهِمْ فِي الْعُقْبَى مِنَ الْعَذَابِ فَهُوَ خَبَرٌ عَنْ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي التَّوْحِيدِ وَحُقُوقِهِ وَجَزَائِهِ وَفِي شَعْنِ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَجَزَائِهِمْ اس عبارت سے علماء خوب لطف اٹھائیں گے فرمایا کہ میں قائدہ کل کلیہ کے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اِنَّ كُلَّ آیَتٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ مُتَزَمِّنَةٌ لِلْتَّوْحِيدِ قرآن کی ہر آیت توحید کو شامل ہے کتنی بڑی بات ہے قرآن کی ہر آیت اللہ کی توحید کو شامل ہے شاہدتن بیہی یا اس پہ گواہ ہے شاہد ہے دعیتن الیہی یا اس کی طرف دعوت دینے والی ہے فَإِنَّ الْقُرْآنَ اس دعوے پر دلیل کہ قرآن کی ہر آیت توحید کیسے ہے فرمایا فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ وَأَصْمَائِهِ وَصِفَاتِ وَأَفْعَالِهِ قرآن میں یا تو خبر دی گئی ہے اللہ کی اللہ کے اسماں کی صفات کی افعالِ الٰہی کی تو یہی توحید علمی ہے یہی توحید خبری ہے اور یا دعوت دی گئی ہے اللہ کی عبادت کی طرف اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف کہ اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کے سوا سارے معبودوں کو ترک کرنے کی طرف دعوت دی گئی فَهُوَتْ تُوحِيدُ الْإِرَادِيُّ تَلَبِي یہی وہ توحید ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے جو تم سے چاہی جا رہی ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یا تو قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ فلان کو یہ دیا گیا فلان کو یہ عزت دوں گا اس کو جنت دوں گا اس کو یہ شان دوں گا تو فرمائے یہ شان بھی اگر ہے تو اہلِ توحید کی ہے اور اگر کہیں زجر ہے تو منکرینِ توحید پر ہے تو آخر میں نتیجہ ذکر کرتے ہیں کہ فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي تَوْحِيدِ وَحُقُوقِهِ وَجَزَائِهِ قرآن سارے کا سارا توحید ہی توحید میں ہے اس کے حقوق کے بیان میں ہے توحید کا جزا اور بدلے کے بیان میں ہے یا تو شرکی تردید کے بیان میں ہے اور اس کے اہل کی مزمت اور سزا کے بیان میں ہے شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ کا حوالہ سننے کے بعد ملہ علی قاری رحم اللہ کا ایک حوالہ سن لیجئے شرع فقہ اکبر میں فرماتے ہیں فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ فِي تَوْحِيدِ وَحُقُوقِ اَحْلِهِ وَسَنَائِهِمْ وَفِي شَعْنِهِ زمِ شِرْكِ وَحُقُوقِ اَحْلِهِ وَجَزَائِهِمْ قرآن سارے کا سارا توحید میں اور اس کے اہل کے حقوق کے بیان میں ان کی تعریفوں کے بیان میں اور شرکی مزمت میں اور ان کی سزاؤں کے بیان میں ہے اور مرقات شرع مشکات میں ترمزی کی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے ملہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سن لیجئے اِنَّ الْقُرْآنَ مَا أُنزِلَ إِلَّا لِتَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ کہ بے شک قرآن نہیں اتارا گیا مگر توحید کے لیے مَا أُنزِلَ الْقُرْآنُ إِلَّا لِتَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے میرے دوستو آج کے درس میں ہم نے دو باتیں پڑھی نزولِ قرآن کی حکمت کیوں اتارا گیا نصیحت کے لیے ہدایت کے لیے وعظ کے لیے شفاہ کے لیے رحمت کے لیے لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بیان کرنے کے لیے اور دوسری بات جو ہم نے چھیڑی وہ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے دو باتیں پڑھی آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مخاطبینِ قرآن کہ قرآن کتنے گروہوں کو خطاب کرتا ہے اور جب خطاب کرتا ہے تو ہر ہر گروہ میں کیا کیا کتائی ہیں کن کن باتوں سے خطاب کرتا ہے اندازِ خطاب کیا ہوتا ہے وہ گروہ کتنے ہیں جن سے قرآن مخاطب ہوتا ہے جن سے قرآن خطاب کرتا ہے وہ چار گروہ ہیں انشاءاللہ ہم ایک گروہ کی تفصیل کریں گے جب یہ اصول ہمارے مکمل ہو جائیں گے پھر ہم جب بسم اللہ کر کے فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں گے بہت لطف بھی آئے گا سمجھ میں بھی آئے گا اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اللہ کرے قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتر جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم وفقنا لما تحبو و ترضا من القول والعمل والنیت والہدہ اللہم لکا الحمد حتی ترضا اللہ علم قرآن نصیب فرما فہم قرآن نصیب فرما اے اللہ ہم نے آغاز کیا ہے باوجود علمی کمائیگی کے اللہ تم مجھے بھی سمجھ عطا فرما سمجھانے کی بھی سمجھ طاقت نصیب فرما توفیق نصیب فرما جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں اللہ ان کی جھولیوں میں قرآن کریم کی خیر اور برکتیں عطا فرما اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پہ فرما دوسرا درس انشاءاللہ العزیز